اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہاں جب ہم بات کرتے ہیں نا مکروہاتے سوم یعنی وہ چیزیں جن کا کرنا روزے کی حالت میں روزے دار کیلئے مناسب نہیں ہے تو ایک الگ میننگ ہے اس کی اس سے تھوڑا یہ ہٹ کے ہیں تو وہ کون سے چیزیں ہیں جو روزے دار کیلئے روزے کی حالت میں مناسب نہیں ہیں تو دیکھیں یہ بہت سارے چیزیں ہیں لیکن ان تمام چیزوں کو ہم تین قسموں میں سمیٹ سکتے ہیں یعنی تین طریقی چیزیں ہیں جن سے روزے دار کو بچنا چاہیے پرحز کرنا چاہیے تو سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ تعالی کی معاصیت میں ہو یعنی گناہ کا کام تو روزے کی حالت میں ایک روزے دار کو کوئی بھی گناہ والا کام نہیں کرنا چاہیے دیکھیں صحیح بخاری کی روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راویے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ تو ایک ڈھال ہے تو روزے دار کو جہالت سے پیش نہیں آنے چاہیے اور گندی باتیں نہیں کرنا چاہیے اور اسی طرح سے صحیح بخاری کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ جو جھوڑ بولنا اور غلط باتیں کہنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالی کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے تو ان روایات سے پتا چلتا ہے کہ ہر وہ کام جو معصیت کا ہے جو جھوڑ بولنا چکلی کرنا غیبت کرنا گالی دینا بدتمیزی کرنا تو یہ ساری چیزیں اگر روزے دار کرے گا تو اس کے روزے کا ثواب کم ہوگا اس کے روزے کی کالٹی پر اس کا اثر پڑے گا اس لئے روزے دار کوئی سے استرام کرنا چاہیے تو یہ پہلی قسم ہے کہ معصیت کا کوئی کام یعنی گناہ کا کوئی بھی کام روزے دار نہ کرے چاہے جھوڑ بولنا ہے گالی دینا ہے اسی طرح سے کچھ لوگ نمار نہیں پڑتے ہیں روزے کے حالت میں تو جتنے بھی گناہ کے کام ہیں ان سب سے اجتناب کرنا روزے دار کے لئے بہت ضروری ہے آگے بڑھتے ہیں دوسری قسم کی چیزیں جن سے روزے دار کو بچنا چاہیے کیونکہ اس کا روزہ اس سے متاثر ہوگا وہ ہے کہ ہر وہ کام جو روزے دار کے روزے کو توڑنے کی طرف لے جائے یعنی گرچہ روزہ نہ ٹوٹے لیکن وہاں تک پہنچنے کا خطرہ ہو یعنی ایسا کام ایسا فیل جو نقض سوم تک پہنچا سکتا ہو خطرہ ہو اندیشہ ہو تو ان چیزوں سے بھی روزے دار کو بچنا چاہیے مثال کے طور پر جیما ہم بستری یہ ناقض سوم ہے اسے روزہ ٹوٹی آتا ہے تو اب اگر کوئی شس اپنی بیوی کو بوسا لیتا ہے جوان ہے بوسا لیتا ہے تو پھر یہ خطرہ بن جاتا ہے کہ یہ کہیں ہم بستری نہ کر لے تو اس لئے نوجوان کو بوسے سے بھی دور رہنا چاہیے تاکہ اس کا روزہ خطرے میں نہ پڑے اسی طرح دوسری چیز جس سے روزہ ٹوٹی آتا ہے وہ کھانا کھانا تو کھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اس لئے روزہ دار کو بوقت ضرورت جو گنجائش ہے چکھنے کی کہ چک کے معلوم کرے ذائقہ کیسا ہے نمک وغیرہ ہے کی نہیں اس کی گنجائش ہے روزہ دار کے لیے لیکن اس سے بھی استناب کرنا چاہیے روزہ دار کو بچنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ چکھنے کے چکر میں کھانا شروع کر دے اور روزہ ٹوٹ جائے اور ایسے ہی تیسری چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے پانی تو ایسا کام نہ کرے جس سے آدمی یہاں تک پہنچ سکے یعنی وہ پانی پی بیٹھے اور روزہ ٹوٹ جائے اس لئے دیکھیں حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یعنی جب وضو کرو تو ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرو اچھی طرح سے ناک ساف کرو اللہ ہی کہ تم روزے کی حالت میں ہو یعنی روزے کی حالت میں ہو تو مبالغہ نہیں کرنا ایسا نہ ہو کی پانی اندر چلا جائے تو خلاصہ یہ کہ دوسری قسم کے عامال جن سے ایک روزے دار کو بچنا چاہیے اور جن کے ارتکاب سے ایک روزے دار کی روزے پر فرق پڑ سکتا ہے وہ ایسی چیزیں ہیں جو نقض سون تک پہنچا سکیں جن سے یہ اندیشہ ہو کہ آدمی کا روزہ ٹوٹ جائے گا تو یہ دوسری قسم کی چیزیں ہیں اور تیسری قسم کے کام جن سے ایک روزے دار کو بچنا چاہیے وہ ہر ایسا کام ہے جس کو کرنے سے روزے دار کا جسن کمزور پڑ جائے کمزوری محسوس کرے تو اس سے بچنا چاہیے دیکھیں صاحب بخاری کی حدیث ہے کہ آنس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا تم لوگ روزے دار کیلئے حجامہ کو ناپسند کرتے تھے قال اللہ قال نہیں مگر کمزوری کی وجہ سے یعنی کمزوری نہ آ جائے روزی کے علت میں اس لئے ہم اس سے استناب کرتے تھے تو روزے دار کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے وہ روزی کے حالت میں کمزوری کا شکار ہو دیکھیں اسی وجہ سے سہری کو مسنون قرار دیا گیا ہے کہ دن سے پہلے آدمی سہری کر لے تاکہ اس کا جسم مضبوط رہے اس کا جسم کمزوری کا شکار نہ ہو تو یہ تین طرح کی چیزیں ہیں جو روزے کی حالت میں مکروہ ہیں اور میں آپ کے سامنے شروع میں مازے کر چکا ہوں کہ مکروہ کا وہ فقہ ہی معنی نہیں ہے یہاں مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں اس کے روزے کو متاثر کرتی ہیں یا کر سکتی ہیں یہ ہے مکروہ کا مطلب جو ہم کہتے ہیں مکروہات سوم کہ روزے کی حالت میں کیا چیزیں مکروہ ہیں تو مقصد یہ ہوتا یہاں پر کہ ایسی چیزیں جو روزے دار کی روزے کے ثواب کو کم کرتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں اس کے لئے خطرہ بن سکتے ہیں تو یہ کل تین طرح کی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں پہلے قسم ہر وہ کام جو اللہ تعالی کی معصیت میں ہو اور دوسری قسم ہر وہ کام جو نقض سوم تک روزہ توڑنے تک پہنچا سکتا ہو اور تیسری قسم ہر وہ کام جس سے روزے دار کا جسم کمزور پڑ جائے تو اس سے روزے دار کو اجتناب کرنا چاہیے تو یہ چند باتیں تھیں اس تعلق سے کہ روزے کی حالت میں کیا چیزیں مکروہ ہیں یعنی کن چیزوں سے آدمی کو بچنا چاہیے تاکہ اس کا روزہ صحیح سلامت رہے اس کی روزے کا ثواب کم نہ ہو اور اس کا روزہ خطرے سے باہر ہو تو یہ چند باتیں تھیں اللہ تعالی ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے اور ان کا خیال لگنے کی توفیق اتفا فرمائے آمین رب العالمين اللہ تعالی ہم سب کو یہاں